ارپی ٹی وی نیوز میں آپ کا سواگت ہے دیکھتے ہیں آج کی خاص کار کھٹنا کے بعد تلوارڈا ڈیب نیواسی اشوین گولے نے پریجنوں کو جس کی سوچنا دی اور بھائلوں کو انجا کے پراتھ میں ایک سواستہ ایک اندر پر لائیا گیا جہاں ان کا ڈان شری کرشن سنگھ کے دوارہ پراتھ میں کوپچار کر بادوانی ریفہ کیا گیا پراتھ میں کوپچار کر بادوانی ریفہ کیا گیا پراتھ میں جانکاری انسار انجا تھانا کشیتر کے گرام نلوائی کی دیوار بھر بھر آ کر گر گئی دیوار کا پورا ملبا ویل پے پاس سے گجر رہے یوکوں پر جا گر گیا جس سے ایک یوک ملوے میں دب گئے جبکی ان کے دو ساتھی بھی دیوار کی انٹے گرنے سے بھائل ہو گیا آس پاس کے لوگوں کی مدد سے ملب ملوے میں دبے یوکوں کو باہر نکالا ملبے میں دب کر میتھن سکتیو تیس نلوائے سورج موہن 32 انٹو بھاگیرت گمبیر بھائل ہو گئے جہاں حالت نازک دیکھ انہیں زلہ اسپتال ریفہ کر دیا گیا گھٹنا کو لے کر گھائیل یوک کے پریجنوں نے سوچنا دی ہے انج پولیس نے ماملہ درج کر جان چوب نی اشوک اہروار کو جان چوبی ہے انجڈ سے ساتیش پریہار کی رپورٹ نلوائے میں سر آپ کا پورا نام ڈاکٹر سڈیکشن سیم سر کیا ہوا آج گھٹنا ابھی دو بجے دلہ گھوڑ دو بجے جہ پرات مکسوہ سکنڈ میں تین مریضوں کے لے کر آیا گیا تھا جو کدیترپ سے دیوال کا گرنہ بتا رہے تھے جہ تین مریضوں کے علاج کیا گیا جس میں میتھون سکھدیب جہ وہ بیو سابستہ میں تھا مہ گی سامان چوٹے لگے تھے ان کا پرات مکوپچار کر کے جو ان کو پرات مکوپسٹر بڑھوانی بھیجا رہا ہے تو سر پردم درشتیا کیا لگتا ہے سر پورا مام ڈاکٹر ابھی دیوال ابھی ان مریضوں نے بتایا ہے انہوں نے بیان دیا ہے کہ دیوال گھڑنے سے چوٹ آئی بھی باتائی تو سر ابھی مطلب اس طرح نورمال ہوں تینوں کی ہاں ابھی ان کا پرات مکوپچار کر کے ان کو جلال اسکتال بڑھوانی بھیجا رہا ہے اس میں ان کے ایکسرے اور ان جانچے ہو سکتے ہیں موسیقا